ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کا ساتھ آپ کا میز با ناظرہ ہے ناظرین سینئر صحافی رعوف کلاسرہ پی ٹی آئی کے دور میں چیپ منیسٹر پنجاب کے تھے اسمان بزدار اسمان بزدار اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی گلتی کرتا تو یہ رعوف کلاسرہ صاحب فوراً اس بات کو اٹھا لیتے اور چیک کو پکار کرنا شروع کر دیتے لیکن کل جو ہے مریعہ نواز صاحبہ جو اس وقت چیپ منیسٹر آف پنجاب ہیں انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہے جس پر بڑی بڑی باتیں اٹھ رہی ہیں آج اس ٹاپک کو لے کر مہر بخاری نے جب رعوف کلاسرہ سے سوال کیا تو رعوف کلاسرہ اس سوال کا جواب دینے کی بجائے پی ٹی آئی پر تابر توڑ حملے کرنے لگ گیا جس پر ارشاد بٹی اور مہر بخاری دونوں نے مل کر اس لوٹے صافی کی خوب دلگت بنا ڈالی ایک دفعہ ویڈیو ملادہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ چیپ منیسٹر میں آپ کو دس مثالیں زیلنس کی ہے زیلنس کی آپ کو سولجر تو نہیں ہے تھا یہ سوردی پہنے کے اپنے ان کو سولجر کو سپورٹ دینے کے لئے کریں دن سولیڈیٹی کرنی چاہیے جس دن پولیس کو پہنٹا پڑھاتا یونیفارم یہی بزدار پہن کے اگر آیا ہوتا آپ نے اس کو کپڑے پھاڑ کے گندے نالے میں پھیک آنا تھا یس اور نو سچ بولنا میں میرا خیال ہے بزدار صاحب کے حوالے جتنی تنکید میں نے فیس کی نام لے لیتا ہوں یہاں پہ دوست جو سے سارے لاہور والے زیادہ اسی لیے پوچھ رہی ہوں بزدار یہ یونیفارم پہن کے آتا اسے گندے نالے میں پھیک کر آنا تھا روپلاس میں نہیں نہیں یہ گندہ نالے والے تو بڑی سخت بات ہے میرا خیال ہے جو مارڈ روڈ کے نالے پہ پھیک آنا تھا نہیں کسی پہ تنکید کی جا سکتی میرا خیال ہے تنکید کسی پہ بھی کی جا سکتی یہ کارکردگی دکھاؤ یہ کیا کوسٹیوم پریڈ کیوں لگایا ہے جو ایشوز ہیں ہم اس پہ بات نہیں کرتے گندہ پور صاحب نے پتہ آج کیا کہا ہے انہوں نے جناب کہ میں نے ایک قدرت یہاں ٹویٹ کیا تھا میں نے کہا تھا ہم اسلام آباد میں آئیں گے اور خان صاحب کو رہا کریں گے مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی آج میں چیف منسٹر کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں ہم اسلام آباد پہ آئیں گے اسلام آباد کو گرائیں گے اس پہ قبضہ کریں گے اور خان کو چھڑا کے لے کر جائیں گے آپ مجھے بتائیں یہ وردی یونی فارم سے بڑا بیان ہے یا ان سے چھوٹا بیان ہے آج کسی نے دیکھا ہے آپ نے کسی بھی ٹی وی شو میں دیکھا ہمارا اس کے اوپر فرس سیگمنٹ ہو چکا ہے اگر میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ کا آج عمر عیوب صاحب کو کس پہ بات کرنی چاہیے ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے جس طرح چیزوں کے مارکنی کر دی صوبے کا ایک چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے بندے لے کے ہوں حکومت گراہ کے گھر لے کے جائیں گے گراہ کر گھر پہ لے کے یہ اس سے بڑی بگاوت کی ہو سکتی ہے اسٹیٹ اس سے زیادہ آپ کا خیال ہے ہل سکتی ہے جو انہوں نے بیان دیا کہ آپ نے پورے کا پورے سے ملک کو تماشا بانکتا آگے بنا دیا تمام لوگوں کی میں بات کروں آپ نے اسٹیٹ کو رہنے دیا اس ملک کو عزت آپ نے رہنے دی ہے چیف منسٹر آف ایٹرپل پرومنس جو سب سے زیادہ آپ کا بارڈرنگ اکھوانی سان ہے جہاں پہ پرابلہ میں داشتگرد دی ہے سو چیز ہیں وہ بیان دے رہا ہے کہ ہم چاہت اسلام آباد کو تیک آور کر لیں گے میں نے کسی نہیں میرا یہ خیال ہے میریو لوگ اس سے ڈیفر کر سکتے ہیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ چیف منسٹر آف ایٹرپل میں آپ کو دس مثالیں جائے سب زلنسکی ہے زلنسکی آپ کو سولجر تو نہیں ہے سوردی پہنے کے اپنے ان کو سولجرز کو سپورٹ دینے کے لئے کارکنال کذافی صاحب پہنتے تھے اس کے بعد صدام کو دیکھ لیں مودی صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس میں پہن کے جائے تھے ساری تصویریں چلیئے ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اس کو کنفرم کرنے والا بات ہے شاید خکانہ باسی صاحب نہیں میرا خیال ہے ایک جہاز میں بیٹھ کے شاید انہوں نے اس طرح کوئی فلائی کیا اگر میبری میری اس میں دے رہے ہیں یہ وقتی طور پر دنیا بھر کی لیڈرشیپ اس طرح کے کام اس پر کرتی ہوتی ہے وہ کوئی بھی ہو وہ عمران خان صاحب کر سکتے تھے وہ آپ کے عمر ریوب صاحب کر سکتے ہیں وہ مجودہ پرمیسٹر کر سکتے ہیں کوئی بھی چاہے اپنی فورسز کے لیے سم ٹیم یو ہیو ٹو ڈو ایٹ اگر خواتینی کے لیے جا کے انہوں نے جو پولیس کی خواتین ہیں ہاں مردوں میں جاتی ہیں اگر مردوں کی پریڈ ہے اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ جاتی ہیں اس میں ان کی وردی پولیس کے پہن اگر مردوں کی پریڈ ہے جناب اس میں خاتون آپ کی چیم منسٹر ہیں وہ وردی پہن کے جا رہی ہیں ایک بات کی داد دیں یہاں پہ ان کی مقصد بھی جیت ہے مریم صاحبہ کا کہ ٹوٹل کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ آپ کا پنجاب پہ رہنا چاہیے ان کی ایکٹیوٹیز پہ رہنا چاہیے کیونکہ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے لوگ کاؤن صاحب کے خیالے کام دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی ایفرٹ دیکھتے ہیں گراؤنڈ پہ کوئی ریالٹیز دیکھتے ہیں لوگ ٹک ٹاک پہ پھوچھے ہیں گانا بناو تھوڑا سا بجاؤ اس کو لگاؤ پوری قوم خوش رہتی ہے آج ابھی دیکھنے کہ آپ کا مین مطلب پرائیم ٹائم آپ کا شو ہے اس کا ٹاپک ہم یہ لے کے بیٹھیں کہ مریم نے بردی پہنے کیسے سو شیز ویری مچ سیچویشن کے اوپر کہ یہ کام جو ہیں یہ بکھتے ہیں یہ دکھے جاتے ہیں اسے ایک image perception بیلڈ ہوتی ہے ایسے ہی 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 ہے بھٹی صاحب ایک ہائیلی نیگیٹیو اور منفی پروپاگانڈا ایک قوم جو ایسا فیلڈ آف کرتی ہے over these things جس طرح ایک trend کر رہا ہے اس کا ایک اور پہلو اجاگر کیا ہے کہ بھئی یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ہمارے مسائل اور بہت بڑے ہیں اور یہ کوئی end of the world نہیں ہے کہ اگر وہ پہن آئیں دنیا میں اور بھی ایسی بڑی مسائلیں ہیں ہمارے یہاں یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بن جاتے ہیں مریم صاحبہ نے ایک شیر کا مصرہ بھی اس میں کھا کہ کاغ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمیح لیجیے ایک کاغ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے دیکھیں تین چار چیزیں ہیں پہلی چیز مریم نواز صاحبہ کو یوت پروگرام کا سربراہ مقرر کرنا ان کو چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر بنانا اور وزارت اعلیٰ کا منصب دینا واحد قابلیت ہے کہ وہ نواز شیف صاحب کی بیٹی ہے نمبر ون نمبر ٹو وہ اچھا مینٹین کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے خود کو اچھا کیری کرتی ہیں اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی نہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں بہت اچھا کرتی ہوں گی اور انہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا سمجھتی ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ان کی یونی فارم پہننے سے پولیس کا کتنا مرال بلاند ہوا ہوگا آج ان کی یونی فارم پہننے سے وردی کا کتنا مرال بلاند ہوا ہوگا آج ان کی یونی فارم پہننے نہ پہنتی اگر وہ وہی سی ایم ادھر ان کے ساتھ خواتین کے ساتھ اسی چونگ ٹریننگ سینٹر میں کھڑی ہوتی تو کیا پولیس کا مرال ڈاؤن ہو جاتا کیا وردی کا مرال ڈاؤن ہو جاتا تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پولیس ہے جو پچاسی سے ان کے جو ہیں بڑے وہ اسی پنجاب پر حکومت کرتے ہیں اس پولیس کو خراب کس نے کیا جالی پولیس مقابلے پولیس میں جرائن پیشہ لوگوں کی بھر تھی مارڈل ٹاؤن کا سانیہ سانیہ سائیوال اور یہ جو سلاہ الدین اور یہ جو کیا مریم نواز صاحبہ آج کسی خاتون کو پولیس میں آج کے بعد اب تو مرال گولند ہو گیا ہوگا چھوڑیے اس تنکیب اپنے کے طور پر دیکھیں جس دن چھوڑیے ایک تنکیب یہ بھی آ رہے ہیں کہ اس دن سولیڈیریٹی کرنی چاہیے جس دن پولیس کو پہنٹا پڑا تھا اس دن وردی پہنتی تو ایک پتہ چلتا کہ وردی پہن لیے اور اگر وردی نہ پہنتی جہاں وہ پہنچی ہوئی تھی جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی تو ان کا کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اظہاریں یکجیتی نہ ہوتا کیا ہم مسئل میں انہی ٹوپی ڈراموں میں پچھلے چالیس پنتالیس سال سے پڑے ہوئے ہیں چونکہ عمران خان بہت سوشل میڈیا کا سے اس نے اپنی پارٹی کو کھڑا کر لیے ایک تاثر ہے اور عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا سے سارا کچھ کمائیا ہے تو ہم بھی کیوں نہ کمائیں مجھے بتائیں گندم کی کٹائیاں کس وزیراعلا نے نہیں کی آج ہم دس ارب ڈالر کی بار سے چیزیں مگوارے ہیں یہ ہم گندم باہر بھیجوایا کرتے تھے مجھے بتائیں ہسپتالوں کے دورے کس نے نہیں کیے آج ڈنگر ہسپتال بنے پڑے ہیں ہمارے ہسپتال تھانوں پہ چھاپے کس نے نہیں مارے آج مریم نواز صاحبہ رات کو یا دن کو کسی خاتون کو بینا بتائے بھیجوائیں نہ جا کے تھانے میں اف ای آر درج کروا لے الٹا اس پہ جو کچھ ہوگا اس تھانے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کس نے گھروں میں سوشل میڈیا ٹیم پہلے پہنچ جاتی وہ دروازے پہ آکے کہتی ہیں کہ میں اندر داخل ہو سکتی کیوں کس کس نے نہیں گئی گھروں میں مہنگائی کم ہوئی غربت کم ہوئی بیروزگاری کم ہوئی یا ان گھروں کی حالت بدلی اس جو فلم آئے جانی فلم کے بعد اور بتائیں سستے بزاروں میں کون کون نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کھوکلے آپٹکس ہیں یہ کھوکلے آپٹکس ہیں بقول آپ کے ساتھ یہ جو روٹی نواز شیف صاحب دو جملے صرف نواز شیف صاحب جو روٹی اور مریم نواز شیف صاحب تندور پہ کھڑی تھی یہ فوڈ انسپیکٹر کا کام ہے جس جو سی ایم صاحبہ پہنچی ہوئی تھی اور یہ جو صفائیاں چیک کر رہی ہیں یہ سینٹری انسپیکٹر کا کام ہے جو وہ چیک کر رہی تھی بیروکریز فارق کر دیں پھر یا پھر ان کو کام کروائیں ان کو کہیں کہ کام کریں پولیس اصلاحات کریں تعلیمی آپ نے دیکھا ہے مہر بخاری نے جتنے بھی سوالات کیے ہیں آگے سے رعوف کلاسرہ نے اس سوال کا بلکل جواب نہیں دیا بلکہ مسلسل پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتا رہا اور علی امین گنڈا پر جو ہے ان پر تنقید کرتا رہا ناظرین یہ وہی رعوف کلاسرہ ہے جب پی ٹی آئی کے دور تھا تو پی ٹی آئی سے اگر کچھ چھوٹی موٹی بھی مسٹیک ہو جاتی تو یہ فوراً اس بات کو اٹھا لیتا تھا اور چی کو پکا شروع کر دیتا تھا ہر پروگرام اس کا جو پرانا ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں سوال پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے اس کے پاتھ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا لیکن آج جب بات آئی چیم منیسٹر مریم نواز سہبہ کی تو کس طرح یہ کترار آیا اور کہہ رہا ہے یہ اس نے کوئی غلط نہیں کیا جس پر ارشاد بھٹی نے اس کو حقیقی اہنا دکھایا ہے کہ بلکل یہ غلط نہیں ہوا لیکن جب وہ پولیس کی پہنٹھی لگائی گی تھی جو باول نگر میں پچھلے دنوں میں واقعہ آیا ہے تو تا مریم نواز سہبہ نے نہ وردی پہنی نہ کوئی قدم اٹھایا ناظرین اس طرح کہ جو صافی ہیں یہ صافت کے نام پر ایک دبہ ہیں اور صافت کو یہ بدنام کر رہے ہیں صافی کا کام ہوتا ہے ایک سچ کی آواز کو بلان کرنا اور جو حقیقت ہو اس کو سامنے لے کر رہنا لیکن ان لوٹے صافیوں نے صافت کو بھی بدنام کر رکھا ہے اور ایک پارٹی کی چاپ لوسی میں لگے رہتے ہیں دیس طرح رہوف کلاس رہا مسلم لکھ نواز کا پھٹ ہوا ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملادہ فرمائی ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہا دیجئے اور اگلی ویڈیو تک اپنے مزمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ